السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بارش یا بارش کا موسم دیکھنا کیسا ہوتا ہے بارش کے خواب کیسے ہوتے ہیں ان کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہم ارز کر رہی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے بارش کا موسم دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بارش کا موسم دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے شر سے دشمن کی جانب سے آنے والی عذیتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے بارش کا موسم دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو ہر طریقے کی خیر اور نفع اور بھلائی پہنچے گی دوسرا خواب ہے آہستہ آہستہ بارش ہوتے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا یا اسی طرح اس کو اپنے کسی دوست کی جانب سے کوئی خیر اور بھلائی نفع کی فائدے کی بات پیش آئے گی تیسرا خواب ہے تیز بارش دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تیز بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور بلکہ اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بیماری لاحق ہوگی کوئی مرض پیش آئے گا یا اگر بیماری نہ بھی لاحق ہو کوئی مرض نہ بھی پیش آئے تو کسی طرح کی وہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو جس نے تیز بارش دیکھی ہے اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ان دونوں کی برکت سے وہ خواب کے شر سے بچا رہے چوتھا خواب ہے اپنے سر پر بارش ہوتے ہوئے دیکھنا یعنی بارش میں اپنے آپ کو بھیگتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے سر پر بارش پڑ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہوگا یہ کسی سفر میں جائے گا اور وہ سفر اس کے لئے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا تو یہ بھی اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے ہوا سے بارش نازل ہوتے ہوئے دیکھنا کہ ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے سے بادل آئیں اور پھر بارش بھی ہو رہی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ جہاں خواب دیکھا ہے وہاں پہت پڑھنے مالی اعتبار سے تنگی آنے اور آسمان کی جانب سے کسی وبا اور پریشانی کے نازل ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے چھٹا خواب ہے بارش کا ساف سترہ پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس نے بارش کا ساف سترہ پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے اور خواب دیکھنے والے کوئی خوشی یا کامیابی ملے گی اگر خواب دیکھنے والا نوکری اور ملازمت تلاش کر رہا ہے تو انشاءاللہ اچھی کوئی نوکری اور ملازمت اس کو ملے گی ساتوہ خواب ہے اپنے گھر میں بارش دیکھنا صرف اپنے گھر میں بارش دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے لیکن صرف اسی کے گھر میں بارش ہو رہی ہے اور کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے اگر صرف اپنے گھر میں بارش ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے اپنے عزیزوں خاندان والوں سے تقرار اور جھگڑے اور کہا سنی اور ناراضگی کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں آٹھوہ خواب ہے بارش میں بھیگنا کسی شخص نے دیکھا کہ بارش پڑ رہی ہے اور وہ بارش میں بھیگ گیا تو یہ خواب اچھا رہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد اور جائز مقاصد پورے ہوں گے بارش میں بھیگنا خواب میں اچھا ہوا کرتا ہے یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بارش سے متعلق آٹھ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستوں سے ایک کلپ شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور نام بتائیں جس نے خواب دیکھا ہے اس کا نام بتائیں اور یہ بتائیں وہ مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں ان تمام باتوں کو بتاتے ہوئے اپنا خواب لکھیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورد